دوسری شادی کروائے دونوں نے مل کے تیسری کروائے اور تینوں کھڑیوں کے انٹرویو دے رہے ہیں ٹی وی پر اور چوتھی ڈھون رہی ہیں یہ آپ منوریٹیز کی بات کر رہی têmaur بہت 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 اچھا ایک اور بہت کھر بہت بہت ایک کھاہ کہ ایک مشکل ایک ایک مثال ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ اب اس کی ایک کزن تھی اس کی کزن تھی اور وہ اپنی کزن سکتے ہیں تو یہ تو ایک تیر دو شکار ہو گئے نا اس طرح کی مثالیں لیکن لیکن اس بین بھی خوش ہو گیا وہ خود بھی خوش ہو گئے لیکن یہ اپجیکشن نہیں ہوا اسلام علیکم نمستے سسری آگال کیسے ہیں آپ لوگوں میت کرتی ہو ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں حزیکالی اور میرے ساتھ ہیں تاریک نیازی اسلام علیکم نمستے سسری آگال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جا رہے خوش رہے ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک دوستو خیلات شیئر اور ایک ایسا بٹن ہے جس کو لازمی پیس کرنا ہے آپ کو وہ ہے بیل آئیکن کا بٹن سو آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پیس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے ہیں دن میں ہم آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو جائے ہم دن میں تین سے چار ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کو نوٹیفیکشن آئے تو آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں سو آج کی ہماری ویڈیو ہے اسپیشلی میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جو میں مسنا ہی کرنا چاہتی اور بہت ہی انٹرسٹ ہے انڈیان مین تو چلتے ہیں سو ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائک سٹارڈ ایلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بائی اور اپنے دیش کے لڑکوں کو ریجیک کر کے روشیا کی جانی مانی فیمنسٹ انٹرلیکشور عربا توبہ نے انڈیان مین سے شادی کی اور انڈیان مین کو بیس ہزبین کا ٹائٹل تک دے دیا پر صرف روشیا ہی نہیں تھائیلینڈ کی کڑیاں میں بھارتی منڈوں پر مرتی ہیں لیکن ایسا کیا ہے ہم میں جو دیشی چھوڑ ویڈیشی پریاں ہم پر مرتی ہیں اگر آپ کو موقع ملے انڈیا کے کسی بھی لڑکے سے شادی کرنے کو آپ کریں گی اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو آپ غلط ہو کیونکہ پاکستان کی لڑکیاں تو کہتی ہیں انہیں ون وومن مین چاہیے اسی لیے انہیں بھارتی لڑکے پسند ہیں انڈیا سے اگر آپ کے لئے کو رشتہ آئے تو آپ ہنگر دیں گی تو کیا صرف یہی وجہ ہے یا کوئی اور جو بھی ہے آج ہم جانیں گے کون سے دیش کی لڑکیاں ہم پر مرتی ہیں اور کیوں مرتی ہیں in our today's video title countries in which girls like indian میں نمبر وان روشیا اپنے انڈیاں منڈوں کا ڈالاؤگ جیسی بھی ہے میری ہے اس پر روشیاں لڑکیاں اتنی فیدہ ہیں کہ وہ ہم سے شادی کرنے کو تیار ہیں تو کیا اسی لیے تیس ہزار بھارتی اپنا چانس آزمانے کے لیے روشیاں میں بس گئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ کیا ہے نا روشیاں میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لیے کم فیز لگتی ہے اور انٹرلز اگزام بھی انڈیا کے مقابلے زیادہ تف نہیں ہوتے اسی لیے زیادہ تر انڈیاں کو روشیاں اپورڈبل لگتا ہے اور جہاں انڈیاں کو روشیاں پسند آتا ہے وہیں روشیاں کڑیوں کو انڈیاں منڈے کا بھی ہیلپنگ نیچر اور ریسپیکٹ فل لگتے ہیں اس کا ایکزامپل ہے ماریا ارباٹو با جو روشیاں کی لیڈنگ فیمینس انٹلیکشوال رہ چکی ہے جنہوں نے دو شادی کی جس میں سے دوسری شادی جو انڈیاں منڈ کے ساتھ کی وہ سکسیسفل ہی اور ابھی خوشی سے انڈیا میں اپنے پتی کے ساتھ بز گئی ہیں ان کے ایکسپیرینس کے حساب سے انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے اس آرٹیکل میں کہا اور شادی کے بعد انہوں نے دو ٹیلسٹ آف انڈیا نام کی بک بھی پبلش کی جس میں ان کا کہنا ہے انڈیاں من انڈرسٹینڈنگ ریمی اور اپنے فیملی کے ساتھ ایک ایموشنل ریلیشنشپ شیئر کرتے ہوئے بیس ہزمن میٹیریل ہوتے ہیں جو کی روشیاں لڑکیوں کو کافی امپریسیب لگتا ہے کیونکہ جیسے کی روشیاں میں اورسٹی اور ویٹ ایشوز بہت بڑا کنسن ہے جس وجہ سے وہاں کی لڑکیاں باڈی ایمیج کو لے کے کافی کانشیس رہتی ہیں اور اسی ویٹ کو کم کرنے کے لیے کئی لڑکیاں لپوسکشن نام کا فیٹ کٹنگ سرچری بھی کراتی ہیں پر اس کی ضرورت انڈیاں لڑکیوں کو شاید ہی پڑتی ہوگی کیونکہ انڈیاں سوسائیٹی کے ساتھ انڈیاں من بھی لڑکی کو بینا باڈی شیمنگ کرے جیسی ہے بیسی ہی اپناتے ہیں تو کیسے نہ دوسرے دیش کی لڑکیاں بھارتی لڑکوں کے ایکسپٹنس کوالٹی کو دیکھ کر فیدہ ہوں نمبر ٹو یو ایسے جہاں 85.6% یو ایس کے شرابی آبادی کے سامنے 60% سوبر بھارتیوں کے پیچھ چننے کی باری آئی تو یو ایس کی دیویوں نے اپنا ڈاکا ڈالا بھارتی منڈوں کی سبیتا بے لیکن کیا صرف یہ ایک ہی بجا ہے بھارتیوں پہ پرننے کی جو خود کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں اور اپنے پارٹنر کی بھی اور جیسے کی ہم نے دیکھا کہ 60% انڈین مین نے شراب کو زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوتا ہے کیونکہ ان پہ گھر پریبار کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جیسے کی شراب کو پینے سے انسان کا خود کے باڈی اور مینٹ پہ کنٹرول نہیں ہوتا جس سے بینہ شراب کے جنہ انسان ہنسا نہیں کرتا اتنا شراب پینے کے بعد ہمت آ جاتی ہے اور اس 2019 کی ریپورٹس کے حساب سے جہاں 85.6% یو ایس کے لوگ شراب پیتے ہیں وہیں یو ایس میں ہر سال لگوک 7 لاکھ بچوں کے ساتھ ہنسا ہوتی ہے جس میں سے زیادہ تر کیس میں ہنسا کرنے والا انسان شراب ہی نکلتا ہے اب آپ ہی بتاؤ امریکل لڑکیوں کو ریسپانسبل بندے اچھے لگیں گے یا کنٹرولنگ اور بے فکر لڑکے نمبر 3 تھائیلینڈ کہنے کو دنیا چھیرے پہ مرتی ہے پر جب گھر سنسار بسانا ہو تب انڈیا میں بسے 7,023 میں سے کتنی دو بھی لڑکیاں شکل جھوڑ کے انڈین فیملی مین پہ مرتی ہیں پر یہ ایک ہی کوالیٹی نہیں ہے جب انڈینز تھائیلینڈ بزنس کانفرنس کے لیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ دیش جانا جاتا ہے تو یہاں کی لڑکیوں کو ان امیر انڈین لڑکوں کا پیسے اڑھانا بھی پسند آتا ہے پر ان میں سے کچھ سنسکاری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو انڈیا کا میری سسٹم ٹریڈیشن اور جیسے انڈیا لڑکے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال لگتے ہیں ان پہ دھیان دیتے ہیں ان شار فیملی اورینٹڈ لڑکے باتیں جس کا پروف دیتے ہوئے اس ریپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ جہاں ویسٹرن کلچر میں انڈیویجول اورینٹڈ ہوتے ہیں انڈیانز کافی فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں اور اپنے فیملی کو ویلی اور ٹائم دیتے ہیں اور خود کے نیڈز کے پہلے اپنی فیملی کے نیڈز رکھتے ہیں پر بھلا کیوں دوسرے کنٹریز سے زیادہ انڈیا کے لڑکے گھر سنسار کو لے کے چلتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہ سیکلوجی ہو سکتی ہے کہ انڈیان کلچر میں بچے کے بچپن سے بڑے ہونے تک کے سارے لائف دیسیجنز اس کی فیملی لیتی ہے اور بچے کے ساتھ مل کر اس کا کریئر بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ لائف گولز اور بڑے ہونے کے بعد شادی کو لے کے بھی فیملی کا سوچ کے ڈیسیجن لیا جاتا ہے اور زیادہ تر انڈیان فیملیز میں بزرگ یا گھر میں سب سے بڑے کے ڈیسیجن کو مانا جاتا ہے جہاں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے کی ریسپیک کرنا ہے الٹا نہیں بولنا ہے ان کا کہا ماننا ہے اور جب بچہ اپنے مواب کو بھی گھر پروار سمالتے ہوئے دیکھتا ہے تب اس کو بھی فیملی کی ویلیو پتا چلتی ہے جس سے خود بھی بڑوں کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اسی قوالیٹی کو کافی فارنرز پسند کرتے ہیں جس میں سے ایک تھائیس بھی ہے اس دیش میں جہاں میڈیکل کی پڑھائی کرنے آٹھ ہزار سے زیادہ انڈیاز جاتے ہیں ان ڈاکٹرز کے ساولے رنگ اور چکنے پن کو دیکھ کے فلپیناز بھی ہو گئیں ان پہ فیدہ تراصل فلپینز دیش فیزیو تھرپی کوس کے لیے کافی جانا جاتا ہے اور کچھ رپورٹس کے حساب سے سال 2017 میں آٹھ ہزار کے اوپر انڈیانز سائنس اور میڈیسن کی پڑھائی کے لیے گئے تھے اور اسی طرح ہر سال ہزاروں بھارتی فلپینز جاتے ہیں پر وہاں جانے کے پیچھے کا مقصد کیا یہ ہوتا ہے شادی کے رسموں تک پہنچنے کے لیے کیا فلپینز نے صرف ساملا اور چکنہ پن ہی دیکھا ہوگا انڈیان مین میں نا جی نا اصل میں تو ان کی لسٹ کی شروعات تو ابھی ہوئی ہے جس میں پہلے نمبر پہ کلین شیب والے انڈیان لڑکے آتے ہیں اس کے بعد لکس کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے فلپیناز کو انڈیان اس لیے بھی پسند آتے ہیں کیونکہ یہ نہ زیادہ گورے ہوتے ہیں نہ زیادہ کالے پھر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لکس کا کیا کریں گے جب لڑکا کیرنگ نہیں ہو اچھے سے ٹریٹ نہ کریں اب اس میں تو ہندوستانی فلمی لڑکے اپنے بولیوڈ کا سواد دکھانے میں ماہر ہیں اور جب انڈیان مین اور ودیشی مین کو کمپیر کریں تو لوگوں کا ایسا بھی کہنا ہے کہ ودیشی مونڈا اپنے پریوار یا بیوی کے سامنے اتنا اوپن یا ایموشنلی اٹیشٹ نہیں رہتا جتنا ایک بھارتی مونڈا ہوتا ہے یعنی ودیشیوں کے مقابلے انڈیان مین کافی ہر تک پیمپرنگ کیرنگ اور بھاوک ہوتے ہیں جو فلپینز کی لڑکیوں کو پسند ہے اور وہ بھی کیوں نہ انڈیان مین پہ ہی نہیں پاکستانی لڑکیاں انڈیان ساس پہ بھی مرتی ہیں اس سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستانی لڑکیاں انڈیان مین کے ساتھ ہی انڈیان کلچر میں بھی کافی انٹرسٹ رکھتی ہیں کیونکہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ انڈیان بہو بننے کے بعد انڈیان ساس پاکستانی ساس کے مقابلے کافی زیادہ عزت اور پیار سے اپنی بہو کو رکھتی ہے اس کے علاوہ ان کے شوہر انڈیان پتی کے مقابلے کم انڈرسٹینڈنگ اور کم ہمبل ہوتے ہیں پلس وہاں ان پہ کافی پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں اب بھلے پاکستان میں کافی کاسٹس ہے یعنی وہاں ان کے کاسٹ کے باہر کے لڑکوں سے شادی نہیں کرنے دی جاتی پھر بھی انہیں انڈیان لڑکے پسند آتے ہیں کیونکہ انڈیان سمین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر وہ ایک کے پرتی لائل رہتے ہیں وہاں پاکستان میں کتنے بھی نکاح کرنے کی آزادی ہے آئی نو اب بہت سارے لوگ ہمارے پاس انڈیان من کے لائل ہونے کا پروف مانگے گے تو یہ سٹیٹس ہی دیکھ لو جس میں انڈیان لاسٹ میں آتے ہیں وہاں ٹاپ تھری پہ ٹرکی، آسٹریلیا، نیوزیلیٹ اور اسٹیڈیز کے ساپ سے ٹاپ ٹن کنٹریز میں زیادہ ایسٹیڈیز اور ایچائیوی ریٹس ہیں جس کے مقابلے انڈیا کے سیکشوال ٹرانسپیٹیڈ ڈیزیز کا ریشیو ٹوٹل پاپلیشن کا صرف سیکس پرسینٹ ہے اب اس کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ انڈیان کلچر کے چلتے انڈیان من کی اپڑنگنگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میریٹل اسٹیٹس کو لے کر کافی کونشیس رہتے ہیں جو ان میں ایک سٹیبلیٹی لاتا ہے اور اسی لیے شاید پاکستانی لڑکیاں ان لڑکوں پر مرتی ہیں تو بھائیو اپن نے دیکھا کہ کیسے دوسرے دیش کی لڑکیاں بھی صرف شکل اور اکل ہی نہیں پر پتی برتا لڑکوں کو بھی پسند کرتی ہیں جس کی قطار میں بھارٹی مونڈے تو سب سے آگے ملیں گے کیونکہ جو گھر پریبار کو باندھ کے رکھنے کے سنسکار ہمارے دیش میں بچوں کو دیے جاتے ہیں اتنے شاید ہی دوسرے دیش میں سکھاتے ہوں گے اور اسی لیے تو سنسکاری بہو بننے کے لیے ودیشی لڑکیاں بھی راضی ہیں اب آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے کہ آپ کے حساب سے انڈین مین کی ایسی کوئی انوکی قوالیٹی کونسی ہے جو ودیشی لڑکیوں کو بھائے گی اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے اس کے ساتھ ہی ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے فیکٹ بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پیل آئیکن بچائیں پھر ملیں گے دوسرے بھی آپ کے تو دل پہ چھوڑیاں چھوڑ رہی ہوں گے میرے دل پہ اصل میں دیکھیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ انڈینز بوائز جو ہیں یا لڑکے جو ہیں اور پاکستانی جو ہیں تھوڑا سا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو سنسکار ہیں فیملی کا جو ہے خاندانی نظام جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے لیکن ایک فرق ہے انڈینز میں جو بیٹر ہیں وہ ایک فرق ہے جو کہ انڈین معاشرے میں انڈین مذہب میں ایک وقت میں ایک شادی ہے یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ جب انڈیا میں کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے کسی لڑکی کی تو سمجھو اس نے تصور بھی نہیں کرنا دوسری کا اور یہ چیز ہر لڑکی یہ چیز ہر لڑکی چاہے گی کہ میرا پتی میرا شوہر کسی اور کسی شادی تو بہت دور کی بات سوچیں بھی نہ سب سے بڑا انتر جو میں نے دیکھا پاکستانی بوائز اور انڈین بوائز کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی اور انڈین کوئی کمپیرنسن کروں گا بلکل بلکل بہت سارے دیشوں کی بات ہوئی ہے وہ تو ہم دیکھی چکے ہیں کہ سب ہی فلیٹ ہیں سب ہی فیدہ ہیں خیر بات یہ ہے یہ جو مجھے سب سے اچھی بات لگ دی جیسے کہ آپ نے کہا کہ شادی جب کوئی بھی بندی کوئی بھی لڑکی جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے آپ کے بھلوں سے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اسے مطلب جب اس نے اپنے پیرنٹس پر اور ہر پیرنٹس جہاں بچپن گزارا آپ نے ہر چیز کے اوپر پر پیوریٹی آپ کو دے دی اور سب کچھ ساری چیزوں کی آپ نے سیکھریفیکیشن لے دی صرف آپ کے لیے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے راوو وہ کسی اور کو تسبب نہیں کر سکتی ہمارے ہمارے اس میں مذہب نہیں لیڈیز کے لیے اسا کچھ ہی ہیں جنڈز کے لیے کہ چاہ سا دینا سکتے تو اب جب اس نے سب کچھ آپ کو سوک دیا تو پھر مجھے لگتا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بوسری کے بارے میں سوچو آپ بھی اپنی ساری پرائیوٹیز اپنی ساری کیر اپنا سارا لف سیف اور سیف اس کے لیے محدود کر دو تو مجھے یہ چیز تھوڑا سہی نہیں لگتا مطلب یہ نہیں کہوں گی میں پوسٹ نہیں جاری لیکن میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بس ہر کسی کے دل کی ایک بات ہوتی ہے تو میرا دل اس چیز کو نہیں مانتا کہ دوسری یا تیسی یا چوتری کے بارے میں سوچے کو انسان ایک کا ہو کر رہ لے اور ایک کے ساتھ ہی رہ لے اس کی ہی زیمہ داریوں کو مورا کر لے اس کے ساتھ جو ساتھ ہے وہ نبھالے بڑی بڑی یعنی کہ ایک نوٹی میں پیٹ بھر جائے آپ کا کافی ہے چار چار پرادو کی ضرورت تو ہمارے یہاں بھی انڈیا میں بھی خاندانی نظام جو ہے وہ تقریباً سیم ہے کچھ چیزوں کا فرق ہے میں انتر بتاؤں گی آپ کو آپ پہلے بولیں ٹھیکن انتر وہی ہے کہ وہاں پر ایک مذہب کے اندر ہی دوسری شادی یا تیسری شادی کی اجازت نہیں ہے تو اچھا جب بچپن سے ہی ایک بچے کو یہ پتا ہو کہ آپ کی شادی ہو نہیں بس تو وہی آپ کا ایک زندگی بھر کا جوڑا ہے ٹھیک ہے نا تو بچپن سے اگر اس کی لیت ہو جائے آپ کی وائف کی تو پھر آپ سوچ سکتے ادر وائز اس کی جیتے جی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ 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 صحیح ہے تو پاکستان میں پہلے سے ہی مذہب میں ہی اجازت ہے کہ آپ تین سے چار شادیاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں ایک چیز سوچتا ہوں میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ اچھا کئی ایسی بھی مثالیں ہیں ہمارے پاکستان میں کہ لڑکیوں نے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی تیسری بھی کروائی چوتھی بھی کروائی لیکن کوئی آپ کے نام سے دم کر دے گا تو آپ بھلو کی دوسری کروائی نہیں 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 خوشی سے کروائی اچھا دو میں نے سنای سے نہیں نہیں ایسا ہے اندر کے معاملات ہمیں نہیں پتا نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اچھا ٹھیک ہے دوسری کروائی دیپینڈ نہیں کریں میں کہہ رہا ہوں ایک نے تو ایک کی کروائی بہتا انٹروو دے رہی ہے دونوں بیویاں تیسری کروائی دونوں نے مل کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں یہ چیزیں بھی نہیں تھیں ایک نے دوسری شادی کروائی دونوں نے مل کر تیسری کروائی اور تینوں کھڑے ہوگے انٹروو دے رہی ہیں ٹی وی پر اور چوتھی ڈھونڈ رہی ہیں یہ آپ مائنوریٹیز کی بات کریں بہت مائنوریٹیز کی بات کریں بہت مائنوریٹیز کی بات کریں بہت کم ہے اچھا ایک اور ایک اور مثال ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ اب اس کی ایک کزن تھی اس کی کزن تھی اور وہ اپنی کزن اس سے بغیر رہ نہیں سکتی تھی اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی تو وہ اس کے گھر آئی ایک دو دن کے لئے رہنے کے لئے تو ایک لڑکی نے اپنی ہی شور سے اپنی کزن کی شادی کرالی کہ تم بھی یہی رو صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی کزن کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ تو ایک تیر دو شکار ہو گئے اس طرح کی مثالیں لیکن خود بھی خوش ہو گیا لیکن یہ مجھے اپجیکشن نہیں ہوا لیکن مثال دروں میں سب جانوان ٹاپک پر آتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا سیریس ہو کر سوچیں کہ ایک لڑکی میں مانتی ہی نہیں اس بات کو میں ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتی کیونکہ میں خود لڑکی ہوں 99.9% کوئی لڑکی نہیں چاہے گی شادی بہت دور کی بات سوچے بھی نہیں اچھا آپ کپڑوں کے ساتھ شیئرنگ کر لو یعنی اپنی کپڑے اپنی کسن کو دیکھ سکتی ہو اپنی بہن کو دیکھ سکتی ہو بہن even بہن کی بہات اپنے فوڈ کے ساتھ آپ شیئرنگ کر سکتی ہو ہر چیز کے ساتھ آپ کا حسیبن وہ واحد چیزیں جس میں آپ شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو بی اگر میرے میرے یہ مطلب فیلنگ سے میری اجازپات ہیں میں آپ مجھے نہیں بتا کون کیا سوچتا ہے کیا circonstances رہے کیا اچھا اب میں انتر پہ آتی ہوں کہ میں نے جو notice کیا اچھا میں چیزوں کو بہت مطلب ڈیٹیل میں سمجھتی ہوں اور بات کرتی ہوں اس لئے ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن یہ میرا خود کیا سیزیز سے تو میرا 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 پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے کنٹیز کے لڑکے ان کی اندیز بات کیا ایسا ہے جو ہر لڑکی ان کی طرف اترکت ہوتی ہے میں نے موویز لے لیا یا سیجورز لے لیا بیرسی بھی میں نے جو دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے ان کے اندر اندیان لڑکوں میں اور پاکستانی لڑکوں کے وہ کمپیئر کر بتا رہا ہوں پاکستانی لڑکوں کے اندر صحیح وقت پر صحیح سینڈ لینے ایک مطلب اکل یا ایک طاقت نہیں ہوتی لیکن اندیان لڑکوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح سینڈ لینا چانتے پہلی پہلی چیز دوسری چیز پاکستانی لڑکے کافی حد تک میں سب کی بات نہیں کریں مالی اچھے بلکس ہوتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو تو ہر جگہ ہے لیکن زہادہ تر میں نے جو دیکھا ہے پاکستانی لڑکے اپنی فیملی کے سامنے سیلفش ہو جاتے ہیں آپ اس بات کو تھوڑا سا فیلٹ کریں کہ جب بات آجاتی ان کی فیملی کی یا جب بات آجاتی ان کے پیرنٹس کی یا ان کے مطلب خاندان کی تو وہ بھلے وہ پسند بھی کرتے کسی کو تو وہ اپنی پسند کو سائٹ کر کے اپنی فیملی کی بات رکھ لیتے ہیں باقی آگے جا کر خود ہوتے مسئلے مسائل کے ڈائیورس ہو جاتا ہے چھوڑا پرتا ہے سپریشن ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اگر فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں یا فیملی کی طرف چلے جاتے ہیں جو بھی ہے تو وہ بھی تو ایک پرمپرا ہے نا وہ بھی تو ایک وہ ہے آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائے آپ کو سپوز کسی کے ساتھ انگیشت ہو ٹھیک ہے اب چھے ساتھ سال آپ اس کے ساتھ انگیشت ہو اس کے بعد اب آپ کی مدر کو کو کوئی بات اسی ہو گئی ناکبار گزر گئے اس کی فیملی کی اس لڑکی کی فیملی کی لڑکی کی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کیا آپ اس کو بولو کہ نہیں ماما اینے دنوں سے میں انگیشت ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہماری یہاں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے مسئلے مسئلی ہوتے کہ اس کے نام سے انگیشت ہے اس سے ہونے والی یہ اس کی شادی اور اچھانک اگر اس طریقے سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کو بہت برا غلص ہوتا جاتا ہے لیکن ایسا بھی دیکھیں آپ کی جو بات ہے وہ ہنڈیٹ پرسن ہم پاکستانیوں پر یا انڈین پر نہیں ڈال سکتے یہ یہ کیسز ہر طرح کی کیسز ہیں کہ کئی لوگوں نے لف کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا یہ مسئلے بھی ہیں تو میں آپ کو آل دیم میں آپ کو ریلیٹ کر کے بتا لیوں کیوں ہوتا ہے میں نے زیادہ تر انڈینز کو دیکھا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے وہ الگ اپنی فیمیل کو چھوڑ کے بھی رہ رہے ہیں تو ان کی فیمیل بہت خوش ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے آ رہی ہے مدر رہی ہے یا فادر ان کے آرے مل رہے ہیں وہ بلکل وہ بلکل independent ہو کے ان کی وائس پی کام کر رہے ہیں آفیس ورکنگ کر رہے ہیں ان کے حسمن بھی آفیس ورکنگ کر رہے ہیں دون اچھے والد educated ہیں بڑا اچھا نیزام چل رہا ہے لیکن میں پاکستان میں یہ روچھان بلکل نہیں دیکھا کہ لڑکا اس طریقے سے بلکل independent ہو کر الگ ہو کر رہے ہیں اس چیز کا تصفور ابھی بھی نہیں آپ مانے اس بات کو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے مورا سمجھا جاتا ہے میں آپ کی بات رکھتی ہوں لیکن یہ چیز مجھے پلاس پوائنٹ لگتا ہے انڈیان مینز کا کہ وہ اب تب سینڈ لیتے ہیں وہ سیلفش ہو کر نہیں سوچتے جہاں پر جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنے کی طاقت اور حاصلہ رکھتے ہمت رکھتے دوسری بات دوسری بات یہ میں نے یہ دیکھا ہے ان کا IQ اچھا ہوتا ہے ان کی انٹیلیجنس پاکستانی لڑکوں سے زیادہ اچھی ہوتی جلدی باک لاتے نہیں ہیں نربیس نہیں ہوتے اور جس چیز کو تھام لیں یا جس چیز کو جس انسان کا ہاتھ تھام لیں یا جس رشتے کو نفھالیں کیس سوچ لیں مر کر بھی اس کو نفھاتے ہیں یہ چیز میں نے دیکھیا اور میں نے فیل بھی کیے یہ سیف ابھی ویڈیو پر بولتے رہی ہوں اس لیے نہیں میں نے بہت ملدہ جو بھی ایکسپیلینس کیا اے ملس کی بنا پر بولتے ہیں ایک چیز اور یہ ہے کہ مجھے زیادہ فیر لڑکے پسند نہیں ہیں یہ میرا پناہل پرسنل ہے مجھے زیادہ فیر لڑکے اچھی نہیں لگتے تو مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے انڈین مینز کی کہ وہ زیادہ فیر لی ہوتے ہیں اچھے کامپلیکشن کی ہوتے ہیں جو کامپلیکشن مجھے بہت پسند ہیں اگزائٹلی نہ بہت فیر نہ بہت دار رہتا تب کسی کامپلیکشن کی ہوتے ہیں خیر واقعی مطلب ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پریوار اور یہ ساری چیزیں ہمیں بہت صدیوں سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہنا یا اپنے پریوار کی عزت کرنا یا بچپن سے ہی بچہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے باپ کا مطلب کیا ہے پوری فیملی کا ایک ہیڈ پوری فیملی کے اچھے برے مطلب بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کندھے پر ذمہ داری آنی ہے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر وہی باپ والے کردار ادا کرنا ایک لڑکی کے لیے میں اپنے پر تصور کروں تو بہت قیامت کی بات ہے کہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے اس نے کسی اور گھر میں جانا ہے کسی اور فیملی میں رہنا ہے مزے کی بات ہے ہمیشہ کے لیے اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ زندگی بھر کے لیے سب کو چھوڑ کے ایک الگ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو میرے لئے تو آدھی موت ہے مطلب میں تو کہوں گا میں کیسے رہوں گا پتہ نہیں کون لوگ کیسے ہوں گے تو ہم انڈیا اور پاکستان میں سب میں ہی ایسا ہوتا ہے رخصتی ہو کے لڑکی جانا ہوتا ہے تو یہ لڑکی کے لیے بہت بڑا سیکری فائز ہے پھر اس کے بعد چلو یہ تو کر لیا اور لڑکی کا مائنڈ بنا ہوتا ہے بچپن سے کہ اس نے کسی اور گھر میں جانا ہی ہے تو اس گھر میں اسے اتنی محبت ملنی چاہیے اور سب سے مہن اس کا جو شوہر ہے اس کا جو پتی ہے وہ اس کے لئے سب کچھ کوئی کچھ نہ بولے شوہر کے پرنٹس وہ آپ کا ساتھ لیں اس کے سبلنگ ساب کا ساتھ لیں اس کے دوست اس کے یاد اس سے فرق نہیں پڑے گا مطلب وہ آپ کو برا برا کہتے رہیں کہتے رہیں آپ کے اوپر ضرورتی منابر فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کا حسن آپ کو بولے کہ میں تمہارا ساتھ بس بات کتاب ہے جس کے لئے وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے اور بلے میں ارینج میریج ہے یا لوگ میریجو جو بھی ہے لیکن ایک لڑکی نے اپنے سب کچھوڑ دیا ہاں تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ انڈیا مین مجھے لگتا ہے کہ دوسری جو فورنر پر انٹریٹس کی بھی لڑکیں اٹریکٹ ہو رہی ہیں تو وہ مینج بہت اچھا کر پاتے چیزوں کو کہ اپنے پرنٹس کو بھی کچھ رکھ پاتے اور اپنے مطلب اپنی جو ازدواجی زندگی جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایک پریکٹیکل لائف کو بھی لے کر چل پاتے اچھے سے فیملی کے ساتھ بھلے الگ رہے ہیں لیکن سب کو کچھ رکھ پاتے آپ کو پتے پاکستان کا ایک یوٹیوب چینل ہے ڈیلی پاکستان جس میں ایک لڑکا ہے یاسر شامی ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں بھار کی ایک لڑکی پاکستانی لڑکے کے لیے پاکستان آ جاتی ہے یا یہاں کا لڑکا بھار گیا ہوتا ہے تو اس سے وہ شادی کر لیتی ہے تو مطلب ایشیا کے جو لڑکے ہیں یا انڈین کے جو انڈیا کے جو لڑکے ہیں ہمارے یہاں تو اتنے لوگ بھار نہیں ہیں جتنے انڈیا کے ہیں ڈاکٹری کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ایڈوگیشن کے لیے کیونکہ یہ کلچر سدیوں سے چلتا آ رہا ہے عورت کی رسپیکٹ یہ سدیوں سے چلتا آ رہا ہے تو اس وجہ سے بھار کی شاید لڑکیاں اس وجہ سے پسند کرتے ہوں گی خیر دوستو ایک بہت ہی زبردست ویڈیو تھی اور بہت حد تک کہ یہ سچ ہے جو ویڈیو میں میں بتایا گیا سب سے بڑی چیز موچے یہ لگتی ہے ایک تو آپ کا پریزنٹ مائنڈ ہونا بلکل یعنی کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا میں صرف کسی ایک کی بات نہیں کری میں ان کو اس لیے زیادہ بولنا چاہ رہی ہوں اور بول پا رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ پریزنٹ مائنڈ ہونا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بڑے اور چھوٹی کی بات نہیں کریں بات ہی کریں جو جس وقت پر صحیح ہے اس کا ساتھ ہے تو دوستو ایک بہت ہی حد تک یہ باتیں جو ویڈیو میں بتائی گئی ہیں واقعی سچ ہے کہ ہمارے یہاں ایک انسان کی پرمپراہ ہے تہذیبِ ثقافت ہے ایسا کلچر ہے ہمارا تو دوستو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ